بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ایم پیو کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریشر سینسر کے اوپر پریشر سینسر سب سے پہلے تو اس کی ڈیفنیشن پر بات کر لیتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ پریشر کو سینس کرنے والی ڈیوائس پریشر کو سینس کرنے والی ڈیوائس اب وہ پریشر کسی بھی شکل میں یا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے مثلا یہاں پر پریشر فارمز کی ہم نے ٹائپس لکھی ہیں کچھ پریشر آئل کا بھی ہو سکتا ہے ایئر کا بھی ہو سکتا ہے وارٹر یا کسی بھی لیکویڈ کا ایٹموسفیرک پریشر بوس پریشر یہ سارے ہمارے گیس اور ڈیزل انجنز میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں جس کو سینس کرنے کے لیے اور مونیٹر کرنے کے لیے ہم پریشر سینسرز کا استعمال کرتے ہیں اب پریشر سینسر کیا چیز ہے پریشر سینسر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو پریشر کو سینس کرتا ہے پہلے ڈیٹیک کرتا ہے ڈیٹیک کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کر دیتا ہے الیکٹریکل انرجی میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پریشر کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں اب مثلا آئل کا پریشر ہے تو آئل کا پریشر اس سینسر کو اس کے فیس پر مل رہا ہے تو یہ کیا کرے گا ملنے والے آئل پریشر کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر کے سینل کی صورت میں ہمارے ایسی ایم کو سینڈ کرے گا جس سے ہماری کنٹرول پینل تک جائیں گے سینل اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے انجن میں اس وقت آئل کا پریشر کتنا چل رہا ہے اسی طرح وہ پریشر ایئر کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے تو یہ کنورٹ کس طرح کرتا ہے پریشر کو اس کے اندر جو ڈیوائس ہوتی ہے چونکہ ہم بات کر دیں الیکٹرونک ٹائپ کی الیکٹرونک ٹائپ پریشر سینسر کی تو ٹرانس ڈیوسر کا استعمال کی جاتا ہے ٹرانس ڈیوسر جو کہ کنورٹر آف اینرڈی ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اینرڈی کو ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم ٹرانس ڈیوسر کو یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اوئل پریشر یا ائر پریشر ہر پریشر ایک انرڈی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے سولر پینلز جو ہیں وہ سولر انرڈی کو الیکٹریکل انرڈی میں کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ سورج سے ملنے والی شمسی تاوانائی جب اس پر پڑتی ہے ہمارے سولر سسٹم پر سولر سیلز پر تو وہ اس کو الیکٹریکل انرڈی میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح پریشر جو مل رہا ہے اس کو وہ تا میکینیکل فارم میں مل رہا ہے چاہے وہ ہوا کا پریشر ہو پانی کا ہو یا کسی بھی لیکویٹ کا ہو یہ اس کو الیکٹریکل انرڈی میں کنورٹ کر رہا ہے تو بس اس میں جو کنورٹر ہے وہ ٹرانس ڈیوسر کہلاتا ہے جو کہ انرڈی کنورٹر ہے اچھا سینسر کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں اینالوگ ٹائپ ڈیجیڈر ٹائپ اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے پھر اس میں ریزیسٹیف ٹائپ بھی ہوتے ہیں الیکٹرونک ٹائپ بھی ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں الیکٹرونک ٹائپ کی جو کہ نورمالی ثری بائرز کا ہوتا ہے اب ہم بات کر لیے دیں اس کے سپلائی وولٹیج اور سیگنل وولٹیج کے اوپر جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا ای سی ایم والی ویڈیو میں کہ ہر سینسر کو سپلائی وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں جس سے وہ خود اوپریٹ ہو سکے یعنی اس کو اپنے اوپریٹ ہونے کے لیے چونکہ سینسر خود سے تو کام نہیں کرے گا اس کو ایک سپلائی چاہیے جب وہ انرجائز ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ انرجی کنورجن کا کام شروع کرے گا تو ہمارے کیٹرپیلر کے انجنز میں الیکٹرونک انجنز میں جو یوزولی سپلائی وولٹیج ہوتے ہیں سینسر کے لیے وہ 5 وولٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں مینشن کیا ہے ECM والی سائٹ پر تو کسی بھی سینسر کو اوپریٹ ہونے کے لیے اس کے ایک ریٹیڈ وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں دی سی تو یہاں پر ہم 5 وولٹ کنسیڈر کر رہے ہیں کیٹرپیلر کے جنریٹر کو لے کر تو اب اس میں تین وائرس کس لیے ہوتے ہیں دو وائرس سے تو اس کو اپنی سپلائی چاہیے وہ ہمیں ڈرائن کے ذریعے پتا چلتا ہے کون سے دو کنیکشنز ہیں جس پر ہمیں اس کو ڈی سی سپلائی دینی ہے اس پر باقاعدہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو مینشن ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے مثلا اے بی سی اچھا کسی بھی 3 وائرس سینسر میں اے بی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اور بی پر اس کو سپلائی ملنی ہے پوزیٹیو نیگیٹیو سی جو ہے وہ اس کی آؤٹپوٹ ہے یعنی کہ اے اور بی اس کی انپوٹ ہو گئی جس سے وہ سپلائی کو ریسیف کر رہا ہے اور سی جو ہے وہ سیگنل کی آؤٹپوٹ ہے جو سینسر دے رہا ہے وہ سینسر کس کو دے رہا ہے ہمارے ای سی ای ایم کو یا کسی بھی کنٹرولر کو جہاں پر ہم پریشر کو مونیٹر کر رہے ہیں تو سپلائی وولٹیج تو کونسٹینٹ ہو گئی 5 وولٹ سیگنل وولٹیج ہمیشہ ویری کریں گے وہ کس چیز پر ویری کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی رینج کے اوپر مثلا ہمارے سینسر کی جو آؤٹپوٹ ہے ڈی سی وولٹیج میں اس کی منیمم ویلیو 0.1 وولٹ ہے اور میکسیمم 4.9 وولٹ ہے تو اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0 سے 5 نہیں ہے بلکہ ہمیشہ 0 سے تھوڑی زیادہ ہے اس طرف اور یہاں پر 5 سے تھوڑی کم ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سینسر کا وائر اوپن ہو جائے اس صورت میں اس کے سیگنل وولٹیج 0 ہوں گے تو جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ای سی ایم ڈی ٹیک کر لے گا کہ ہمارے سینسر کا جو وائر ہے وہ اوپن ہو گیا یا اس میں کوئی فالٹ آ گیا اس کا سرکٹ اوپن ہو گیا تو اوپن ہونے کی صورت میں ہی سیگنل وولٹیج ہمیشہ 0 ہوں گے لیکن جب اس کو سپلائی مل رہی اور اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہے چاہے ہمارا پریشر 0 ہے جو میکینیکل پریشر ہے جو اس کو ملنا ہے چاہے وہ پریشر بلکل 0 ہے نہ ہونے کے برابر اس کے باوجود اس کے سیگنل وولٹیج ہمیشہ 0 سے تھوڑے اوپر ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مونیٹر کروا سکے کہ یہاں پر ملنے والا پریشر جو ہے وہ 0 ہے اسی طرح 5 وولٹ سے ہمیشہ کم اس کے سیگنل کی میکسیمم رینج ہوگی اس کی ریزن بھی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ 5 پر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ میکسیمم ویلیو اپنی دکھانے لگے گا تو اس کو میکسیمم ویلیو نہیں دکھانی ہوتی ہے اسی لیے 5 وولٹ سے یعنی اس کی میکسیمم رینج سے ہمیشہ سیگنل وولٹیج کو تھوڑا کم رکھا جاتا ہے تو مان لیتے ہیں کہ 0.1 وولٹ سے 4.9 وولٹ اس کی جو رینج ہے وہ ویری کرتی ہے یہ کس چیز پر ویری کرتی ہے ملنے والے انپوٹ کے میکینکلی پریشر پر اب ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا ایک سینسر لگا ہے اس کو پیچھے سے پریشر مل لیا ہے آئیل کا تو اب اس کو جو آئیل کا پریشر مل لیا ہے اس کا فیس اس کو ڈیٹیک کر رہا ہے یعنی کہ یہ پریشر اس کے فیس پر آ کر لگ رہا ہے تو جتنا پریشر اس کو لگ رہا ہے اتنی انرڈی کنورٹ ہو رہی ہے تو جب کم پریشر لگے گا تو انرڈی کنورجن کے باد جو آئپوٹ میں الیکٹریکل سگنل ہوگا وہ بھی کم ہوگا تو ہم مان لیتے ہیں کہ 0.1 سے اوپر ہو کر 0.5 تک ہو گیا ہے 0.5 وولٹ تک ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اسی حساب سے کنورٹ کرنے کے باد الیکٹریکل سگنل ہمارے ECM کو دے دے گا اب ECM میں ہمارے پروگرامنگ ہوئی بھی ہوتی کہ اس کو کتنے سگنل وولٹ ملیں گے تو وہ کتنا پریشر دکھائے گا اس کو ہم ایک ایک اگزیمپل سے سمجھ لیتے ہیں تو یہ چیز ہماری پروگرامنگ میں سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے مثلا کہ اگر سگنل وولٹ سینسر کی طرف سے 0.5 یعنی کہ half وولٹ آرہے تو وہاں پر دکھانا ہے ڈسپلے پر 10 PSI ہونا چاہیے اگزیمپل کے طور پر ہم بات کر رہے پریشر یہاں سے بڑھ رہا ہے یہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ جو آٹپوٹ وولٹ جتے وہ 0.5 سے 1 وولٹ ہو گئے جب 1 وولٹ ہو جائے تو ہمارے پینل پر یا ڈسپلے پر 15 PSI کا پریشر آنا چاہیے تو یہ ECM یا کوئی بھی جو کنٹرولر ہمارا لگا پینل وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو کتنے سیگنل میں آنے والے وولٹ مل رہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ ایکچوال پریشر کیا چل رہا ہے بلکہ وہ صرف سینسر سے ملنے والی جو فیڈبیک ہے جو سیگنل وولٹ ہے اس کے بہاف پر ہمارا پریشر شو کرتا ہے مثلا 2 وولٹ پر 20 PSI ہونا چاہیے 3 سینسر میں کوئی فالٹ آجائے تو اس صورت میں ہمارا جو ڈسپلی وہ غلط شو کرتا ہے تو اس لئے سینسر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے انجن میں سینسر کی جو کیلیگریشن ہے وہ ہمیشہ ایکوریٹ ہونی چاہیے سینسر کی ریگولر جو چیک ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اس کے جو مختلف طورز ہوتے مختلف طریقے ہوتے تو سگنل وولٹیج اس طرح سے ویری کرتے ملنے والے انپوٹ پریشر پر تو جب اس کو کوئی پریشر نہیں ملا تو یہ 0.1 وولٹ پر رکھ جائے گا تو 0.1 وولٹ پر ہم نے وہاں سیٹ کیا وائے کے پریشر 0 دکھانا ہے اگر اس کو میکسیمم وولٹ 4.9 وولٹ یعنی کہ سگنل وولٹ جا رہے تو ہمارے ڈسپلے پر جو بھی میکسیمم رینج ہوگی مثلا 100 PSI اس کی آخری رینج اس سے اوپر وہ نہیں دکھا سکتا تو وہ سو پر جا کر رکھ جائے گا تو یہ تو اس کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہی کنیکشن پر جیسا کہ ہم نے دکھا ہے کہ کسی بھی الیکٹرونک ٹائپ کے سینسر میں سے 3 وائرز نکل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دو سپلائی کے ہوتے ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو تیسرا اس کی آؤٹپوٹ ہوتا ہے تو سپلائی ہمیشہ انپوٹ ہوگی اور سی جو ہمیشہ آؤٹپوٹ ہوگی جو کہ سینسر فیڈبیک کے لیے ECM کو دے رہا ہوتا ہے تو یہ آؤٹپوٹ اس کی اپنی سپلائی نہیں ہوتی بلکہ جو اس کو انپوٹ مل لیے اسی کو یہ یوز کرتا ہے صرف transducer کے ذریعے energy کو convert کر کے وہ ہی سپلائی ریٹن کر رہا ہوتا ہے signal کی صورت میں تو اس کے کنیکشن ہمیشہ اس طرح کی جائیں گے کنیکشن میں ہمیں ایک تو اس کی ڈرائن کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کس طرح مینشن کیا ہوئے اے پر پوزیٹیو لگنا چاہیے ب پر نیگیٹیو سی پر سگنل تو اسی طرح سے ہم پوزیٹیو نیگیٹیو سگنل کے وائر بل ترتیب لے لیتے ہیں پھر کنیکٹر میں بھی ہم کوڈنگ کر دیتے ہیں نمبر یا الفابیٹ کے ذریعے جیسے اے بی سی آپ کو نظر سینسر کے بی میں چلا گیا یعنی کہ اس کو سپلائی مل گئی تیسرا جو بل ترتیب سی میں لگ جائے گا تو اس سے آنے والا سی جو ہمارے اسی ایم کو ملے گا تو یہ سی سی گنل ہمیشہ پوزیٹیو ہوتا ہے جبکہ اس کو ملنے والی سپلائی میں پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں ہوتے تو اس طرح ہمارا 3 وائز سینسر جو کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھی ہماری سینسر کے حوالے سے ویڈیو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ اس کی بہت ساری ٹائپ سکتی مفتلی اینالوگ ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیسٹیو الیکٹرونک یا اس کے علاوہ بھی کنیکشن میں اس کے ڈیفرنس ہو سکتا ہے 2 وائز سینسر 1 وائز سینسر 3 وائز سینسر 4 وائز کے بھی ہوتے تو اگر آپ کوئی 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 ہوگا تو انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنا دیں گے آج کی ویڈیو کے حوالے ساپ کوئی بھی کوس چنے آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں آج کے لئے اتنا ایکس ویڈیو تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ